موسیقی آداب ناظرین ہمارے مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہمارے مسائل ایک بالکل الگ نویت کا ہے آج ہمارے مسائل میں ایک ایسی شخصت موجود ہیں جو اپنے آپ میں خود کئی لوگوں کے برابر ہیں ان کی فکر ان کی شاعری ان کا لہجہ ان کی باتچیت ان کی تہذیب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کئی اور شخصتوں پر بھاری رہے گی اس لحاظ سے آج کے پینل میں صرف اکیلی یہی شخصیت موجود ہے وہ سرپھری ہوا تھی سنبھلنا پڑا مجھے میں آخری چراغ تھا جلنا پڑا مجھے آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہندوستان میں ہی نہیں ہمارے برے سغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی شاعری سے ایک الہدہ پہچان بنانے والی شخص پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہم آپ کا خیر بغدم کرتے ہیں وسیم صاحب آپ کا خیر بغدم کرتے ہوئے ہمارے مسائل میں آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم بات مسائل کی کر رہے ہیں اور ایک شاعر وہاں پر ایک عظیم الشان شاعر ہماری حصے سے وہاں پر موجود ہے مجھے اب اس پروگرام کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں میں یہی آپ کو یہ میں اسی لیے آپ کو حیرز زدہ کرنا چاہتا تھا کیا شاعری جو ہے اس سے ہمارے وقت کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری مسائل کے حل کی طرف اشارہ کرتی مسائل کا حل نہیں پیش کرتی شاعری کیونکہ پوری انسانی تہذیب کی ترجمان ہوتی ہے جب شاعری کے سامنے یا شاعر کے سامنے جو شاعری کر رہا ہے اس کے سامنے وہ سارے سوالات اٹھتے ہیں تو ان کے جوابات دینے کا طریقہ اس کا وہ نہیں ہوتا جو آپ کا ہوتا ہے اخبار کا ہوتا ہے یا دیگر آپ کے جو وسائل ہیں جن کے ذریعے آپ خبریں پہنچاتے ہیں شاعر کا بیان شاعر کا طریقہ اظہار اپنی طرح سے ہوتا ہے اس کے پاس ریائتیں ہیں اس کے پاس اشارے ہیں اس کے پاس قرائن ہیں وہ شاعری کے ذریعے ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نمبر ایک نمبر درہی ہے کہ آپ کے لیے آج جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کل اسے نکالنا ضروری ہے آج جو حادثہ ہوا ہے اس کو دورانہ ضروری ہے شاعری ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت حادثے سے متاثر ہوگا کلم کے ذریعے جو ہے عوام کے سامنے آجا ہے وہ حادثہ تحلیل ہوتا ہے شخصیت میں تحلیل ہوتا ہے کریٹیوٹی میں تحلیل ہوتا ہے جو آپ کی تخلیقی سطح ہوتی ہے وہاں تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہ کس وقت لفظوں کا جامعہ پہن لے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے چنانچہ جیسے آپ نے بڑا بنیادی سوال یہ فرمایا کہ آیا شاعری سے کچھ حل پیش کیا جا سکتے ہیں حل کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے آپ کے ذہن کو ان مسائل سے لڑنے کے لیے طاقت دی جا سکتی ہے راستہ دکھائے جا سکتا ہے اور حوصلہ پیدا کیا سکتا ہے لیکن حل کسی شاعری کے پاس آج تک نہیں ہوا ہے انہا کبھی میرے خیال میں ہو گئی تھی جوش اور ولولا شاعری سے پیدا کیا جا سکتا ہے عدب جو ہے وہ سماج سماج کے اس طرح کام آ سکتا ہے سماج کے مسائل کی حل کی جانت جیسے اگر ہم پروگریسیو جو مومنٹیں اس کو دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک جو رہی اس نے آزادی میں جد و جہد آزادی میں بہت بڑا رول آدھا کی آتا جیسے جہاں تک آپ تحریکات کی بات کر رہے ہیں ان کے نام رکھے جا سکتے ہیں لیکن ہر عہد کا عدب کہ امیر نے نہیں دیکھی تھی نادشاہ کی ڈلی اور امیسہ عبدالی کی ڈلی انہوں نے ایک شیر کے اندر پورا کہنا چاہیے اجتماعی درد بیان کر دیا دل پرخو کی ایک گلابی سے عمر ورہ ہم رہے چرابی سے غزل کا ان کے پاس فارم تھا اسی قدر ہی وہ بات ادا کر سکتے تھے اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا ترقی پسند اس میں براہ راست عوام کے مسائل مزدوروں کے مسائل کے کھیت کے کھلیان کے یہ آئے براہ راست لیکن یہ کہ بہت زیادہ باقی شائری نہیں ہے باقی لنے والی اس لیے کہ اگر آپ آج کے موضوع سے جڑنے کے بعد موضوعاتی شائری کریں گے تو اس کی عمر جو ہے موضوع کے ساتھ ختم ہو جائے گی شائری چونکہ آپ کی آفاقی اقدار کی ترجمان ہوا کرتی ہے تو ریفلیکشنز تو آئیں گے وہاں پر مسائل کے لیکن یہ کہ وہ دیر پا ہوں گے ان کے بیان کرنے کا طریقہ وہ ہوگا کہ وہ اہد کے مسائلے کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے دور کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے بلکہ اگلے دور تک جو ہے منتقل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ اس اہد کی تاریخ جس دور میں وہ شائری لکھی گئی ہے وہ تاریخ سے بہتر عدبی تاریخ کے اندر پرسکنی جیسے صرف ہم سرحد پار میں پاکستان وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح کے روجانات رہے جیسے فیض رہے یا حبیب جالب وغیرہ کی جو شائری سامنے آتی ہے تو اس میں کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس دور کی حکومتوں کے خلاف ان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی کیا نہیں آواز تو دیکھیں ہر اہد میں بلند کی جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تخلیقی فنکار اپنے اہد سے اپنے معاشر سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا ویچہ تو کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بالخصوص نہیں ہوتا اور اس کے ذہن میں جو خواب ہوتا ہے تصبر ہوتا ہے جو خواب ہوتا ہے وہ کیسے عملی جامعہ پہنے کیسے جناب علیہ وہ حقیقت بنے اس تگو دو میں وہ لگا رہتا ہے لہذا وہ خواب دکھانے کا تو آپ کو عادی ہے لیکن آپ یہ چاہیں کہ جناب علیہ آپ جیسے کسی آیت کی شاہر فیض کی بات کہی یا حبیب ظالم کی بات آپ نے کہی نوڈاکٹ انہوں نے اپنے آیت کے جو بھی مسائل تھے جو بھی اقتدار کا سائیوان اقتدار تھے ان کے خلاف لیکن سائیوان اقتدار کے خلاف کہہ لینا ہی تو بڑی شاعری نہیں ہے بڑی شاعری جو ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انسانی قدروں پہ یقین رکھتی ہے مصبت قدروں پہ یقین رکھتی ہے آپ جتنا تعمیری رویہ پیدا کر سکیں شاعری کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہر عہد کی شاعری اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنی تمام تر طوانائیوں کے ساتھ اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ محفوظ جو ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس نے انسانی اقتدار کی پازداری کی ہے چنانچہ آپ ہندی میں دیکھ لیجئے اردو میں دیکھ لیجئے بڑی شاعری جتنی ہوئی آج تک آپ کے ساتھ چل لیجئے ایسا نہیں کہ اس عہد کی ترجمانی نہیں کی اس نے مگر اس کے بیان کرنے کے طریقے الگ ان کے دمانے میں بیان کرنے کے طریقے الگ ہو گئے جہاں ترقی پازند تحریک کے دمانے میں بیان کے طریقے الگ ہو تو طریقے تو بدلتے رہیں گے لیکن انسانی دردمندی کا بیان شاعری میں تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ کے حساب سے آج کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح کے ہیں جو آپ کی نظر میں آتے ہیں ایک شاعر کی حیثیت سے یا ایک حساس ذہن کی حیثیت سے دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں میڈیا ہی سے وابسہ ہیں تو ان کو آگے چل کے ان تمام چیزوں کو سامنے بھی رکھنا پڑے گا اپنے کلم کے ذریعے ان کو اٹھانا بھی پڑے گا جہاں جا ان کو موقع ملے گا مسائل کو اٹھائیں گے مسائل ہر عہد کے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں ایک دور تھا آبادی آپ کی کم تھی پادشاہ تھیں نوابین تھے عمرہ تھے راجہ تھے اس زمانے میں عوام کے مسائل اُبر کر آتے ہی کہاں تھے سامنے کہاں آتے تھے مسائل تو ہوتے تھے لیکن یہ کہ وہ مسائل جو تھے وہ پبلک ہوتے ہی نہیں تھے اس لیے کہ نہ اس زمانے میں میڈیا تھا نہ آپ کے اخبارات کا چلن تھا مسائل ہوتے ہوں گے لیکن جیسے جیسے زمانے میں ترقی کی مغربی اثرات میں اور زیادہ آپ کے میڈیا نے آج جہاں تک یہ پہنچ جیا تو یہ مسائل تو سامنے آتے رہیں گے تو ان مسائل سے نبٹنے کے طریقوں کا سوال پر کس طرح کے آپ دکھا کے کس طرح کے مسائل مسائل سماجی بھی ہیں تعلیمی بھی ہیں ثقافتی بھی ہیں تہذیبی بھی ہیں فکری بھی ہیں تو مسائل سے تو انسان گھیرا ہوا ہے لیکن ان مسائل سے کس طریقے سے نبارد آزما ہوا جائے کس طریقے سے ان سے جوجا جائے اب اس کے اندر جہاں جہاں پر سماج کے اندر آپ کو نابرابری نظر آتی ہے جہاں جہاں پر نائنصافی نظر آتی ہے جہاں جہاں پر آپ کو آدم تحفظ نظر آتا ہے ان تمام چیزوں کا اظہار شائری اور تحریف یا مثال کے طور پر آپ کی صحافت برابر کرتی رہتی ہے لیکن صحافت کے ان کمیوں کے اظہار کا طریقہ الگ ہے شائری صاحب حدب کے اظہار کا طریقہ الگ ہے اس بات کو ضرور سمجھنا ہے آپ کا ایک شعر ہے کہ صبح تک شام کی نظروں سے اتر جاتے ہیں اتنے سمجھوتوں میں جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں یہ کس قسم کے مسائل کی طرف اشارت آپ نے مجھ سے بہتر طریقے سے دے دیا اس لیے کہ میں بجائے اس کے اس کو کہوں اس کو کہوں میرا تو یہ مزاج نہیں ہو ویسے میرے خلال میں شائری کا مزاج ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن ایک کلیہ بیان ہو گیا کہ شام تک صبحوں کی نظروں سے اتر جاتے ہیں جو ہم اور آپ صبح سے شام تک دیکھ رہے ہیں اب یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اس مصرے کی کیفیت اگر پوری طرح پہنچے تو کافی دیر انسان اس میں کھو سکتا ہے کہ شام تک صبحوں کی نظروں سے آپ جو اٹھتے فریش یہ کروں گا آج یہ کروں گا آج یہ قلعہ فتح ہو جائے گا آج یہ بات پوری ہو جائے گا شام تک صبحوں کی نظروں سے اتر جائے اب صبحوں میں جو چہرہ آپ لے کر چلے تھے جو آپ حوصلہ لے کر چلے تھے اب اس کو آتے ہیں مسائل بھاکولہ کے دن بر ان مسائل سے جوچتا ہے کہیں پر فائل بڑھا رہا ہے افسر بڑھنے نہیں دے رہا ہے کہیں پر طرح طرح کی رکاوٹیں اس کی آرہیمت تفصیل میں کیا جاؤں اب اس شیر کا آپ لسلی ہے تو مسائل کا بیان آپ دیکھیں کس طریقے سے بہتا ہے کہ شام تک صبحوں کی نظروں سے اتر جاتے ہیں جس صبحوں نے آپ کو آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا کر کچھ نہیں پائے تو شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں تو آپ کی آزادی ہے فکر کہیں پر ماری گئی کہیں پر آزادی ہے خیال ماری گئی آزادی ہے عمل ماری گئی تو شام تک جو مسائل آپ کے سامنے آئے تو اس سے بہتر تو میرے خیال میں آپ نے تو میرے سارے سوال کا جواب خود ہی جائے گیا صرف یہ ہم جب دیکھتے ہیں ابھی یہ بچے ایک پروگرام میں یہ سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ایسی گفتگو کروں گا ہی نہیں جس کے مخاطب یہ نہ ہوں میں اینی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے یہ ہماری بات کو آگے بڑھانے والے ہیں میں ان بچوں کی موجودگی کا صبح کے تین تین چار چار بجے جب کسی میفیل میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ان کا استقبال کرتا ہوں ان کی موجودگی کو دعائیں دیتا ہوں اتنی زہریلی ہواوں میں بھی سانس لینے کا ہنر جاننے کے لیے رات کو تین اور چار بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ان محفیلوں میں بہترین کی بڑی خدر کرتا ہوں اور میں ان کے ہر تجسس کا جس لائق میں ہوں میں کوشش کروں گا کہ ان کی کوئی بات رائے گا نہ جائے بلکہ جہاں تک میری سرکت ہے سلائیت ہے میں اس کے حساب سے ان کی بات کی تشفیہ ہو ان کے سوال کا جواب یہاں وقت مختصر وقفے کا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک شیر پڑھ کر وقفے پر جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان بچوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ شاعری کے لہجے میں کہیے تاکہ ہم وقفے پر چلے جائیں جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہمارے درمیان ہمارے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے وقت کے ایک بہت ہی اہم شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب موجود ہے ہمارے خوش قسمت ہی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں جوانوں کے درمیان جب آج کل مسائل پروسے جاتے ہیں تو وہ کبھی ہندو مسائل ہو جاتے ہیں کبھی مسلم مسائل ہو جاتے ہیں کبھی موب لنچنگ ہو جاتی ہے کبھی مندر میں الوج جاتے ہیں کبھی مسجد میں الوج جاتے ہیں اور جب ہم ان لوگوں سے جو ان مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے حقیقی مسائل پر بات کرتے ہیں تو وہ پھر ان مسائل کی بات نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا کہ سڑکوں پر ڈیڑھ لاکھ لوگ ہر سال مر جاتے ہیں آپ اسی شدت کے ساتھ اس پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں لاکھوں لوگ ہر برس اس پر کیوں نہیں بات کرتے ابھی آیا اس سے قبل میرے پاس جو ڈیٹا تھا اس میں تھا کہ ہندوستان 119 ممالک میں ہنگر انڈیکس پر سوئے پائیدان پڑتا لیکن اب جو آیا ہے 2018 کا اس میں وہ 103 پر آ گیا ہے تو ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں لیکن ہم دوسرے مسائل میں کیوں لچ جاتے ہیں آپ نے بڑا نازک سوال گیا دراصل میں سیاسی گفتگو سے پوری زندگی بچا ہوں پوری زندگی بچا ہوں اور بچوں میں تمہیں کباب دلتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بے وجہ بچا ہوں بات کو آپ کی اعتبار حاصل ہو اس کے لئے آپ کو کچھ قربانی دینا پڑتی اور قربانی جو ہے وہ آپ کے بعد سب سے بڑی قربانی ہے ضبط و تحمل کی صبر و تحمل کی اس لئے کہ صبر کی جتنی تلقین کی گئی ہے ہر ہر ذریعے سے ہر طریقے سے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے میں آپ سے صبر کی بات کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک مشن بنائی ہے کہ میں کیسے صحیح رہ سکتا ہوں میرا ایک شعر ہے مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے تو خوف خدا جس وقت خوف خدا آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کا کوئی قدم ایسا اٹھی نہیں سکتا سمجھا کہ جو قابل قبول نہ ہو معاشرے میں آپ اپنے رویے سے چھوٹا سا کام کر رہا ہے سبزی بیٹھ رہا ہے چھوٹا سا کام کر رہا ہے پھل بیٹھ رہا ہے چھوٹا سا کام کر رہا ہے پنچہ جوڑا ہے اور اس سے بڑھاتے چلے آئی اوپر تک آپ اپنی پہچان اپنے عمل سے بنیے یہ سارے راستے کے فطور جو ہیں یہ خود بخود مادوم ہوتے چلے جائیں گے آپ اپنے کردار کے اعتبار سے وہاں کھڑے ہوں جس جگہ بھی ہیں آپ تعلیم حاصل کر رہا ہے کلاس میں تعلیم دے رہا ہے کلاس میں حملی زندگی میں داخل ہو رہا ہے نوکری کر رہا ہے وہاں آپ اپنی پہچان اپنے کردار سے بنائیے اور اس کے بعد آپ اس دنیا کا نقشہ دیکھئے سماج کا نقشہ دیکھئے ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آپ کے راستے سے اٹھنا شروع ہو جائیں یہ مسائل اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کیونکہ ہم اندر سے کمزور ہیں ہم آسانی کے ساتھ کسی بھی طرح سے چلائی گئی ہوا کی زند میں آ سکتے ہیں جو طرف کے پاؤں مضبوط ہیں تو آندھی آئیں آپ کا پاؤں اپنی جگہ سے نہ ہٹے اس سے بہتر راستہ میں کوئی نہیں بتا سکتا زندگی میں کامیابی کا چاہے کوئی معاشرہ ہو چاہے کوئی زمانہ ہو چاہے کوئی اہد ہو چاہے کسی طرح کا سلسلہ چلنا ہو لیکن میں تو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چیز کو گرہ میں بان لیا کہ آپ کا عمل اور آپ کا کردار آپ کی گفتگو اور آپ کا عمل اس کا اس کا فاصلہ کم کیجئے اس کو عملی زندگی میں اپنے اتاریے سارے اصولوں پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے لئے راستہ کس مشکلیں آئیں گی مگر آخر میں پھر راستہ آپ ہی کا آسان ہوگا آسانی کے لئے آپ کو یہ تکلیف ضرور ہے اس کے لئے حمد برداشت استقلال اور حوصلے کی ضرورت ہے جتنا آپ کے اندر حوصلہ ہوگا اتنا ہی آپ کے قدم مضبوطی کے ساتھ اور صرف یہ جوان ہیں تو یہ محبتیں بھی کریں ضرور کریں دھروالے روکے بغیر تو محبت اگر نہیں ہے تو آپ اپنے وجود سے انکار کر رہے ہیں اور کیا آپ نے میرے جملے پر اگر محبت نہیں کریں گے تو اپنے وجود سے انکار کریں گے وجود ملا ہی محبت کے لئے ہے اب اس سوال یہ ہے کہ محبت کہ کئی کئی پہلو ہیں کئی جگہ ہیں سر ایک میٹو بھی آ جائے گتا ہے آج کل پر لیکن پھر آپ نے آپ کو معلوم ہے ایک بار وہ بات دوسری طرح چلی جائے گی نہیں بتائیں سر بتائیں بتائیں بہت کافی لوگوں نے کوشش کی ہر موقع پر بلکہ میں ہاتھوں ٹی وی پر ہی بات کر رہا ہوں کئی لوگوں نے چاہا کہ کوئی ڈسکشن کے اندر میں ہوں میں نے کہا دیکھئے ڈسکشن میں آنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اس سے پرحص کر رہا ہوں میں آ سکتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈسکشن کی نیت کیا ہے اگر انفارمیشن ہے تو ضرور ہے اور اس کے پیچھے کوئی سوچا سمجھا نظریہ ہے اور ایسی ایسی نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھر کر جن کو کبھی سنا نہیں نظر انداز کیجئے آگے بڑھئے these are not our subject ہمیں ایک بڑی زندگی کی جنگ لڑنا ہے ہمیں ہندوستان کی عظمتوں کو آسمان تک پہنچانا ہے پہنچانے کے لیے یہ راستے کے جو روڑے ہیں نظر انداز کیجئے ٹھوک آگے بڑھئے یہ مسائل ہے ہی نہیں میں اخباری خبر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں میرا معاملہ جہاں کی صدیوں کی مشترکہ تہذیب کی استقامت سے ہے جہاں کی صدیوں کی تہذیب کے سلسلے سے ہے تسلسل سے ہے اور اس کے لیے میں اپنے بچوں کو اپنے بڑھوں کو اپنے دوستوں جو جو میرے سمپرک میں آنگے جو جو میرے تعلق میں آنگے میں ان تک بات پہنچا ہوں گا نیجی میں فیلم میں پہنچاتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑے مجمع میں وہی کہتا ہوں جو میں سوچتا ہوں آپ کے سرم کالیج بھی گئے ہیں بھریلی میں اور آپ کے ساتھ ہم نے ایک بڑا اچھا وقت گزارا تو آپ کو جو وہاں پر ایک بہت محبت اور بہت پیار ملا ایک استاد کی حیثے سے اگر آپ آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ تبدیلی نظر آتی ہے یا بچے پہلے بھی میرے اندر کمی ہوگی بچے آپ بھی محبت دینے سے چوکننگ والے نہیں ہیں آپ انہیں آپ انہیں آپ انہیں اولاد سمجھئے تو آپ ان کے لئے دردمندی دکھائیے تو آپ ان کو ان کو قوم کا میمار سمجھئے تو ان کا آہندہ آنے والی نسل کا سربراہ سمجھئے تو آپ ان میں انوالو ہوئیے میں آپ کی زندگی میں انوالو ہوں گا تو آپ کہتے سے عزت نہیں کریں گے میری تو اس زمانے میں بھی جانا ملی کسی نے ایسا نہیں گوا کہ کسی سے مجھے ٹیس پہنچی ہو تکلیف پہنچی ہو کبھی بھی نہیں تو میں بتاتا ہوں آپ سے وہ دیکھیں میرا کشیر ہے کہ اپنے ہر ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا اپنے ہر ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا اپنے ہر ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑھا ہو جاؤں گا دیکھیں معاف کی جگہ میں بچوں کو خاص طریقے سے میں فیلم میں بتانا چاہتا ہوں دوسروں کہ حوالے اپنی زندگی نہ کیجئے اپنا راستہ خود بنا گئی ہے اور اپنا راستہ اگر آپ اماری طور پر مضبوط ہیں تو معاف کیجئے کہ آپ کا راستہ بہت آگے چل کر آسان ہوگا دکتیں آئیں گی ونگر آسان ہوگا آخر میں آخر میں آپ ہی کا راستہ آسان ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ استقامت آپ کا قدم مضبوطی کے ساتھ ہوگا جو آپ کر رہے ہیں ویڈال کنوکشن کر رہے ہیں اور سب کو جوڑ کر کر رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر کر رہے ہیں تو آپ وہ استعمائیت یہاں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اس ہندوستان کا مستقبل ہونا چاہیے مجھے آج کی فکر نہیں ہے مجھے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی فکر ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد راستہ وہ بنے جس سے زیادہ سے زیادہ کانٹے دور ہو جائیں اور پھولوں کی سیج بننے کیلئے تیار ہو جائیں مجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی رہی ہو ساتھ آپ میرے بچ کے کانٹوں کو راستہ دکھیں آپ اسی بات کو اپنے اشار میں کہہ سکتے ہیں جو آپ کے کچھ اشار ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظرانا ضروری ہے کیا بات ہے مگر نئی عمروں کی خودمختاریوں کو کون سمجھائے نئی عمروں کی خودمختاریوں کو خودمختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے کیا بات ہے یہ موضوع شاید جت سے پہلے نہیں ہوا میں نے کہا کہ خواتین گھر ٹوٹ رہے ہیں بکھر رہے ہیں خاندان بکھر رہے ہیں پریوار جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم اپنی بنیادوں سے ہٹے ہیں ہم نے مغربی تہذیب کو آنکھ میچھ کر قبول کرنے کی حماقت کی ہے ہمارے پاس بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ شیر سنانے سے پہلے یہ شیر سنانے سے بھول جاؤں گا کہ اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے اپنی بنیادوں پہ قائم اپنی بنیادوں پہ قائم جو نہیں رہ پاتے وہی آنسو کی طرح آنکھ سے گر جاتے ہیں کیا بات ہے واپ 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 اپنی بنیادوں پہ قائم رہیے تو وہ شیر آتا تھا اس میں کہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں یہ خاندان کا شیر ہے یا زواجی زندگی کا شیر ہے بچیاں بیٹھی ہوئے میری بچ جانا کہ بہت آزادی ارے ٹھیک آزادی آپ کی آپ آپ تو وہ چیز ہے کہ آپ سماج کو بنانے والی ہیں آپ تو سماج کے تصبر کو حسین بنانے والی ہیں آپ لوگ کی تو موجود کی سماج میں سماج کی خود خدمت ہی ہے مگر اس کے دائرے بنے ہوئے ہیں آپ پابند آزادی ہیں آزاد پابندی ہیں پھر میں نے کہا کہ تھکے ہارے پرندے جب برطہرے کے لیے لوٹیں سلیقہ مند شاکوں کا لچک جانا ضروری ہے کیا بات ہے گھروں میں تناہ ہوتا ہے تناہ کا شکار سب سے ا jedes کوھتا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر تناہ مالوں آ اس تناہوں کو گھروں سے ختم کیجے ابھی میں نے حال میں وہ شیر کہا ہے سنا ہوگا آپ نے جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی انہی شاکوں کے پتے لیلہانہ بھول جاتے ہیں ناظرین اسی کتناہوں پر بات کریں گے وقت ہے یہاں مختصر وقفے کا وقفے کے بعد فوراں لڈاٹ کر آتے ہیں اور ہمارے سامین جو ہے ہمارے بیٹ میں جو نوجوان بیٹے ہیں وہ بھی وسیم صاحب سے سوال کریں گے مگر اس مختصر وقفے کے بعد لڈاٹ کر آتے ہیں اس وقفے کے بعد ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی عظیم اہمیت کے حامل شاعر محترم پروفیسر وسیم بریری صاحب یہ ہماری خوشکوتی ہے وسیم صاحب بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے یہ نوجوان بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور میڈیا کے طالب علم ہیں تو یقیناً ان کے سوال جو ہیں بلکل بلکل ہم جب اتحاس کے طرف دیکھتے ہیں تو سائروں کی بیباکی کے لئے ہم انہیں جانتے ہیں لیکن آج کے سمجھ میں یا تو حکومت کا دباؤ کہیں یا پھر انہیں کوئی کارن کہیں ان کی بیباکی میں دھیر دھیر کمی آتی ہوئی نجر آتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ بیباکی کیا کسی کو گالی دینا بیباکی سوچتے ہیں بیباکی پوری ہے اس کے ساتھ بیباکی کا صلیقہ ہے ہم ایک محضب معاشرے کے لوگ ہیں ہم بات کو کہیں گے کہی جا رہی ہے پوری بیباکی کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے لیکن وہی تو طریقہ ہوگا جو محضب طریقہ ہوگا کہنے کا اس لئے کہ وہ شائر کا کہا ہوا معاف کی جگہ اقتدار یا سکتہ کی بات خبر بنتی ہے شائر کی بات تاریخ بنتی ہے شائر وقتی ہواوں کی چیز تھوڑی ہے اس کو تو مولکتاؤں پر رہنا ہے اس کو تو بنیادیں نہیں چھوڑنی ہے ان سے کہہ دو مجھے خاموش ہی رہنے دے وسیم لب پہ آئے گی تو ہر بات گرہ گزرے گی پھر کیوں کہتے ہیں آپ دیکھئے اس میں میرا درد اندازہ کیا کیا کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہا اور سب کچھ کہہ دیا یہ بھی تو ہے نا ان سے کہہ دو مجھے خاموش ہی رہنے دے یہ احتجاج ہے احتجاج کس طرح کا ہے خاموش احتجاج ہے اس میں اتنی شدت ہے اتنا قرب ہے اس کے اندر ان سے اگر میں بول پڑا ان سے کہہ دو مجھے خاموش ہی رہنے دے بنے لب پہ آئے گی تو ہر بات گرہ گزرے گی اس لئے کہ ہر بات آپ کے خلاف جائے گی تو شاعری اس طریقے سے کہہ سکتا جو آپ کے سارے جتنے بھی کہنا چاہیے جذبے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں ترجمانی کرتی ہے تو لوگ اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں سلام علیکم سر سر جیسا کہ آپ پوری دنیا میں مسائری کے وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں تو میرے دیماغ میں بھی ایک بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر ہمارے جندگی میں مسائری کا کیا مہتو ہے دیکھئے میں آپ سے کہوں بھوٹ لگتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے جس ان کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے سونے کے لیے آپ کو ڈبلویٹ چاہیے بیٹھنے کے لیے کورسی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کے بھوتک جیون کی ضرورتیں ہیں ایک جیون وہ ہے جو آپ احساس کی سطح پہ جیتے ہیں کسی کے بارے میں سوچنا کسی سے نفرت کرنا کسی سے محبت کرنا کسی کی غیبت کرنا کسی کے رحم دلی کا کسی کے لیے جذبہ تو یہ جو آپ کے مختلف جذبے ہیں نہ انسانی جذبے ہیں ان کے بغیر اگر جسم صرف ان چیزوں سے مطمئن ہو جائے جو میں نے بتائیں صرف یہی زندگی ہوتی تو اس کا تو کوئی کوئی تاریخ ہی نہیں ہوتی پتہ نہیں ایک زمانے میں لوگوں نے جنگلی لباس پہنے مطلب پیڑل کے پتے آج آپ جو لباس پہننا ہے اس سے تو ہزاروں سال پہلے میں لباس بہت بدل چکے ہیں رہنسائن کے طریقے بہت بدل چکے ہیں مگر یہ پورا انسانی سماج آپ کی ان جذبات کی تاریخ سے زندہ ہے جو صدیوں میں انسانی جذبات بن کر شاعری کا لباس پہنتے رہے اور آپ کے حصہ اگر آپ صرف وہ زندگی جینا چاہتے ہیں تو تو ظاہر ہے شاعری کی کوئی اہمیت نہیں شاعری کی اہمیت اس وقت ہے جذبت آپ سوچتے نہ شروع کرتے ہیں سمجھتے نہ شروع کرتے ہیں جیون کے بارے میں اپنے بارے میں اپنے اعتراف کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں تو جہاں یہ سوال آئے گا وہاں پر شاعری اور تخلیقی عدب جس کو سرجن کہتے ہیں کریئیٹی وارڈ وہ آپ کے کام آئے گا جانور میں انسان میں کیا فرق ہے بھئی وہ کھاتا ہے ہو جاتا ہے کسی پیڑ سے لگ کر اور صبح کو پھر اس کی دن چلیا شروع ہو جاتی بگر انسان متماعید اس لیے ہوتا ہے جانور سے کہ انسان صرف کھاتا بھی تا نہیں بلکہ سوچتا بھی ہے اور جو سوچتا ہے اس کا شاعری سے رشتہ ہونا ضرور نہیں ہے بہت اچھے سوال ہے ہاں کوئی سوال میں آسووں سے لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی اسے پڑھنا بھائے تو آپ کی جو من میں جو کیا باتیں چل رہی تھی کہ آپ نے جو یہ سوال دیکھوں بھی یہاں ایک بات سنو کبھی کسی شاعر سے اس کے شعر کا مطلب مت پوچھنا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں اس لیے کہ کہا جو کچھ تو تیرا حسن ہو گیا محدود آپ کو معلوم ہے غالب سے پوچھ لیا تھا آپ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں محصول اللہ یہ ہمارے سب بچے غالب بچے نقش فریادی ہے کس کی شوکی ہے تحریر کا کاغذی ہے پہرہن ارپی کرے تصویر کا صاحب یہ شیر نہیں آ رہا ہے پہرہن کیا ہے تو غالب نے خط میں جواب دیا کہ بھئی ایران میں پرانے بادشاہوں کے آئے رسم تھی کہ جو فریادی ہوتے تھے وہ کاغذ کا لباس پہن کے آتے تھے یعنی وہ دربار میں اگر دو سو آدمی موجود ہے تو جو کاغذ کا پہن تو انہیں پہلے بلائے آیا تھا کہ ان کی کوئی فریاد ہے پریشانی میں تو وہ کاغذ کے لباس اس بات کا انڈیکیشن ہوتا تھا کہ ان کی کوئی فریاد ہے جو یہ لے کر آئیں تو یہ بڑا شیر کا ہے بڑا شیر کا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوکی ہے تحریر کا اسی سے انسان کو خدا کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا نقش فریادی ہے کس کی شوکی ہے نقش جو ہے انسان ہے آپ سادی سلیٹ ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں بنی ہوئی ہے تو کوئی سوال نہیں کھڑا ہو رہا ہے جس دن آپ نے اس پر لگی بنائی تو میں کہوں گا ٹھڑی ہے آپ کہیں گے سیدھی ہے آپ کہیں گے الٹی ہے آپ کہیں گے سیدھی جس دن وہ تصویر بنی سلیٹ پر یا کاغذ پر اس دن سوال پیدا ہونا شروع ہے برنا تو کوئی سوال نہیں ہے اب انسانی وجود سوال کر رہا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوکی ہے تحریر کا یہاں آپ تو لکھ کے بیٹھ گئے بنا دیئے نقش کاغذی پہرہن کاغذی پہرہن یہاں پر غالب نے مراد کیا لیئے ناپائے دار کاغذ کا لباس تو ناپائے دار ہوگا ٹیمپوریری ہوگا نا کاغذی پہرہن ہر پیکرے تصویر کا آپ کو جو یہ آدمی لباس دیا گیا ہے تو یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے کہہ کے لیے نقش فریادی ہے کس کی شوکی ہے تحریر کا بنا دیا اور میں سارے مسائل کا شکار بنا ہوں غالب نے اس کا مفہوم بیان کر دیا کہ پہرہن جو ہے کاغذی پہرہن انہوں نے کہاں سے لیا اس کے بعد اس شاعر کے بارے میں آگے سوچنا بند ہو گیا اس لیے غالب نے کہہ دیا اگر شاعر نے معنی بتا دیا معنی ختم ہو گئے ورنہ آپ اپنے حساب سے معنی ہر آدمی اپنے تجربے کے حساب سے کھا میرا ایک شاعر تھا غالب کے آپ شاعر کی تشریح کر رہے ہیں ایک اور شاعر ہے اس کی بھی کر دیجئے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہماری جیب کو اب حاجتِ رفوع کیا ہے وہ کیا ہے سارو ارے بھائی اب ایسا یہاں تو کلاس لگ جائی اتنیے لوگ اس میں انٹرسٹر نہیں ہوں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سارو میں آپ کو اس سے بات میں بتا رہا تھا کہ میرا ایک شاعر ہے کہ پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھی ہے پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھئے پرانہ شاعر ہے کہ پانی پہ تیرتی ہوئی اور کی جگہ اس میں پر پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھئے اور سوچئے کہ ڈوبنا کتنا محال ہے پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھئے اور سوچئے کہ ڈوبنا کتنا محال ہے تو یہ شیر علاباد میں ایک انکرپٹس کمیشنر تھے میرے بہت ہی عزیز دوچ جنہوں نے جشن بھی کیا تھا دین آریہ صاحب ان کا فون آیا ایک دن ان کے پاس چار پانچ شوارہ اور کوئی دو پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے ان کا فون آیا کہ بھائی میں مجھے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے تھے میں بھی انہیں بڑا بائی سوائے میں نے کہا بھائی یہ بتائیے آپ کہ یہ شیر یہاں اس وقت ڈسکشن میں ہے اور اس کے چار مانی نکالے جا چکے ہیں سب کا کہنا یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کے کہا ہے تب میں نے یہ بات دو رہی تھی جو میں نے آپ کو سرائی میں نے کہا ہے کہ کبھی مجھ سے شیر کے مانی مت پوچھئے گا جس دن میں نے مانی بتا دیئے وہ مانی شیر کے محدود ہو جائیں گے سیمت ہو جائیں گے شیر شیر ہے آپ اپنی طرح سمجھیں گے آپ اپنی طرح سمجھیں گے آپ اپنی طرح سمجھیں گے that's it بچ یہی شائری ہے ہم بریک پر جا رہا ہیں آپ بس ایک شیر پڑھ دیں تو پھر ہم سوال لیں گے اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام ہو جائے گی بہت شکریہ ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر اُبھرتا ہے ذرا سا قطرہ کہیں آج ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر اُبھرتا ہے سمندروں ہی کے لحظے میں بات کرتا ہے کیا بات ہے ناظرین ناٹ کراتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد اور پھر وسیم صاحب سے آخر میں ہم ترنم میں ان کی غزر سنیں گے مگر اس مختصر وقفے کے بعد ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر وسیم بریلی صاحب ان سے ہم اپنے مسائل پر بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عدب ہمارے سماجی مسائل کا حل نکال سکتا ہے اس پر بھی غور ہو رہا ہے لیکن ہم کل ملاک وسیم بریلی صاحب کی شخصیت کا آہتہ کر رہے ہیں ادھر سے کوئی سوال پوچھیں لوگ مجھے ہونٹھوں سے لگائے پھرتے ہیں لوگ مجھے ہونٹھوں سے لگائے پھرتے ہیں میری تشویر کشی اکبار کی محتاج نہیں آپ کی ایک لکھی ہوئی قویتہ کہ میرے گاؤں کی مٹی تیری مہگ بڑی البلی اگر اس کی دو چال لینے آپ سنا سکیں یہ شیئر سنو بچوں کہ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے ہیں کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے ہیں کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے ہیں کوئی تو ہے جو ہواوں کے پر قطرتا ہے شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں کسی کا کچھ نہ بگاڑھو تو کون ڈرتا ہے شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں کسی کا کچھ نہ بگاڑھو تو سیسی منور صاحب یہ شعر سنیے اور ان بچوں کو خاص طریقے سے میں مقاطب بھی کر رہا ہوں متوجہ بھی کر رہا ہوں زمین کی کیسی بکالت ہو پھر نہیں چلتی زمین کی کیسی بکالت ہو پھر نہیں چلتی جب آسمہ سے کوئی فیصلہ اترتا ہے زمین کی کیسی بکالت ہو پھر نہیں چلتی جب آسمہ سے کوئی فیصلہ اترتا ہے تم آگئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں تم آگئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں آپ کو بول کر سکتا ہے میں آ جاتے ہیں آپ کو یہ لیکھتا ہے کہ ہمیں ٹھگا جاتا ہے اس سیر کا تعلق ان سے جڑتا ہے وہ دیکھ رہا ہے مجھے تھا ایک اور اثر جھوٹ پر آپ نے کہا ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے صلیقے سے میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا یہ کالج میں کہا گیا تھا کسی کے لیے آپ کے پرانے جوانی کے زمانے کا شیر ہے یہ آپ کا شیر ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ زمانے تو آپ تلاش کیجئے میں تو شیر کہے کہ آگے بڑھ گیا لیکن بوپر والے کا بڑا کرم ہے کہ گزشتہ پچاس سال میں بہت شیر آپ لوگوں کی زبان تک پہنچے جس کو ہمارے آردو میں ضرب المثل کہتے ہیں بہت شیر ہوئے تو یہ بس میری کوئی اوقات میری کوئی حیثیت نہیں لیکن بس کرم ہے کہ شیر تو میں ایسے شیر سناتا ہوں جو زبانوں پر آگئے ہیں ہے نا ضرور جیسے آپ نے پڑھا کہ جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے میں نے ایک وقت کہا کہ غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں ہے کیا بات ہے اب بتائیے اس سے بڑھ کر ہم کیا احتجاج کیا جا سکتا ہے یہ بتائیے آپ جو کہہ رہے تھے اس سے بڑھ کر کیا احتجاج کیا جا سکتا ہے یہ شیر آپ نے بہت پہلے کہا لیکن ہم آج کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ نیرہ موڈی بھاگ جاتے ہیں ویجاہ مالیہ بھاگ جاتے ہیں اور چھاپے جائے چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ پڑھ رہا ہوتے ہیں ابھی میں اس انٹرویو میں کہہ کے آتا ہوں کہ نام اس سے شاید نام نہیں آپ نے تو بہت پہلے کہا ہے یہ شیر آج بھی استعمال ہو جائے تو اس میں آپ کو کوئی خوف تو نہیں آئے گا کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں اس کے باتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دریاء کا سارا نشہ اترتا چلا گیا دریاء کا سارا نشہ اترتا چلا گیا مجھ کو ڈوویا اور میں اوہرتا چلا گیا واہ 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 یہ بچے یہاں بہت باخبر ہیں ان کو بڑے شیر یاد ہیں میں کل کے شیر سنا رہا ہوں ان کو اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی دل دکھانے کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی کوئی تو ہوگی دوہ آپ کی بیماری کی واہ 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 کوئی تو ہوگی دوہ آپ کی بیماری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی کوئی تو ہوگی دوہ آپ کی بیماری کی اور ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ایسی سنو کہ ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی شاہ بار ہمیں اس بچے کے حکم کی اس کی فرمائش ہے اب بس میں اجازت دے رہا ہوں ناظرین ہمارے مسائل میں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو وصیم بریلوی صاحب کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں وصیم بریلوی صاحب آپ کو جب تک چاہیں اور جہاں تک چاہیں آپ کے سبر کو لے کے جائیں گے وصیم بریلوی صاحب آتے آتے میرا نام سا رہ گیا آتے آتے میرا نام سا رہ گیا اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا رات مجرم تھی دامن بچا لے گئی رات مجرم تھی دامن بچا لے گئی مجرم تھی دامن بچا لے گئی اور دن گواہوں کی سپ میں کھڑا رہ گیا جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا دیکھیں اسیئے ناظرین یہ سامنے کی وہ میرے سامنے ہی گیا اور میں وہ میرے سامنے ہی گیا اور میں راستے کی طرح دیکھتا رہ گیا راستے کی طرح دیکھتا رہ گیا آدھیوں کے ارادے تو اچھے نہ تھے آدھیوں کے ارادے تو اچھے نہ تھے یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا آخری شیر اور اجازت مقتہ سن لیجیے یہ کسی ذریعے سے پہنچا نہیں ہوگا کہ اس کو کاندھوں پالے جا رہے ہیں وسیم اس کو کاندھوں پالے جا رہے ہیں وسیم اور وہ جین کا حق مانگتا رہ گیا کہ اس کو کاندھوں پالے جا رہے ہیں